موسیقی ورلڈ انفو میں خوش آمدید معزز دوستوں میں ہوں عزیز عباسی آج میں ایشیا میں واقعی خوبصورت اور بلند اور بالا پہاڑیوں میں گرے ملک اس نیپال کے بارے میں چند دلچس اور منفرد معلومات بتاؤں گا آگے بڑھنے سے پہلے میں اپنے معزز ناظرین سے درخواست کروں گا کہ میرے اس چینل ورلڈ انفو کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بیٹن کو بھی دبائیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی موصول ہوں نیپال کا کل رقبہ ایک لاکھ سنتالیس ہزار ایک سو اکاسی مربع کلومیٹر ہے اور یہ ملک ربے کے لحاظ سے دنیا کے ترینوے نمبر پر آتا ہے نیپال کی کل آبادی دو کروڑ نبے لاکھ افراد پر مشتمل ہے آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کے ارتالیسوے نمبر پر آتا ہے اس ملک کی قومی زبان نیپالی ہے یہ دنیا کے غریب ترین ملک ہے نیپال کا سب سے بڑا شہر اور دارن حکومت کٹمنڈو ہے جس کی آبادی سولہ لاکھ افراد پر مشتمل ہے دنیا کی بلند ترین پہاڑی ماؤنٹ ایوریس جو آٹھ ہزار آٹھ سو اٹھالیس میٹر بلند ہے جو نیپال اور چین کی سرحد پر واقع ہے ابھی تک پاکستان کے تین کوئے پیما ماؤنٹ ایوریس پر پاکستانی پرچم لگانے میں کامیاب ہو چکے ہیں اب تک تین سو سے زاہد افراد اس پہاڑ پر چھڑنے کی وجہ سے موت سے جا ملے ہیں اس پہاڑی کو نیپالی ساغر ماتا بھی کہتے ہیں نیپال کی سرحدیں شمال سے چین اور باقی تین طرفہ بارت سے ملتی ہیں نیپال میں پچیس اپریل دوہزار پندرہ کو زلزلہ آیا تھا جس سے کئی شہریں مٹی کی ڈیر بن گئی تھی اور اس ملک کی معیشت پر بہت گیرہ اثر پڑا تھا اور نوہ ہزار سے زائد لوگوں کی جانے بھی گئی تھی اور ہزاروں زخمی ہوئے تھے اس ملک میں پرندوں کے بہت سارے اقسام پائے جاتے ہیں اسی وجہ سے نیپال ایشیا کے ایمازون پر مشہور ہے ایشیا میں سب سے کم انٹرنیٹ سپیڈ نیپال میں چلتا ہے نیپال آزادی کا دن نہیں مناتا کیونکہ اس ملک کے آزادی کا دن ہے ہی نہیں کسی بھی ملک کی اب تہ ہمت نہیں ہوئی کہ اس ملک پر حملہ کریں کیونکہ اس ملک کی آرمی بہت خطرناک ہے 1815 سے پہلے انگریزوں نے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی نیپال کی گورکہ فوج نے انگریز فوج کو الٹے پاؤں بگایا تھا نیپال کا قومی پرچم دنیا کے باقی ممالک کے پرچموں سے الگ ہے جس کی شکل اوپر نیچے دو ٹرائنگل کی شکل جیسی بنی ہوئے ہیں نیپال میں زیادہ تر ہندویزم آباد ہیں جس کی ریشو 82 فیصد بتائی جاتی ہے اور باقی 18 فیصد مختلف مذاہب کے لوگ آباد ہیں اس ملک کا قومی جانور گائیں اور قومی پرندہ ہیمالین مونال ہیں نیپال کا قومی کیل والی وال ہے اس سے پہلے نیپال کا قومی کیل گلی ننڈا تھا اس ملک کا کالنگ کورڈ پلیس 977 اور ڈومین نینڈ ٹوٹ این پی ہے نیپال جانے کے لیے بارتی لوگوں کا ویزا اور پاسپورٹ نہیں لگتا صرف بارتی ایڈی کارڈ ہونا ضروری ہے نیپال کی 50 فیصد عمدنی سیاحت سے حاصل ہوتی ہے تو اگر دو ہزار سولہ کی ریپورٹ میں سات لات پرپن ہزار لوگوں نے سیاحت کے لیے نیپال کا دورہ کیا تھا نیپال سے دنیا بر میں ادرک اور سرسو ایکسپورٹ ہوتی ہے جس کے لحاظ سے دنیا کا سک سے بڑا ملک مانا جاتا ہے نیپال میں دوستوں سے زاہر جیلے ہیں جو اس ملک کی خوبصورتی کا ثبوت دیتی ہیں معزیز دوستو یہ تھی نیپال کے بارے میں چند دلچس معلومات مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے میرے اس چینل ورلڈ انفو کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لے کے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی محصول ہوں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک بہترین